ایسے ویڈیو میں ہمارے پر سرمل کیمرہ ہے آر ایف فور کمپنی کا تو اس کو ہم انبوکسنگ کریں گے آر ایف سی تھرٹی نائن موڈل ہے تو یہ لیٹسٹ موڈل ہے تو ہم اسے اوپن کرتے ہیں اس کا سارا جائزہ لیں گے اور اس میں چیک کریں گے کیسی کالٹی ہے اچھا ہے نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر آپ لوگوں نے لینا ہوا تو آپ اسے چیک کر آپ کو یہ انفرمیشن آپ کو معلوم ہوگی تو آپ اچھے سے ڈسین لے سکیں گے تو اسے اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی باکسنگ پیکنگ یہاں پہ اوپر ایک اور باکس ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں اس میں کچھ ہوگا کوالٹی تو نائس لگ لیے یہاں پہ یہ دیکھیں ٹو ان ون ہے کیمرہ تھرمل اس کے ساتھ ایڈ ہے اور ساتھ جو میکروسکوپک کیمرہ تو یہاں پہ اوپر والا باکس ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں ہوں گی یہاں پہ ایک کیبل ہے چھیک ایس ڈی ایم اور یہاں پہ یہ مینول ہے اور یہاں پہ یہ ٹائپ سی کیبل ہے ٹائپ سی کیبل اس کی پاور کے لیے ہوتی ہے اور ایس ڈی ایم آپ ڈسپلی کے لیے یوز کریں گے یہاں پہ یہ ورنٹی کارڈ ہے ورنٹی کارڈ میں آپ اپنا اس کو پاس ہی رکھیں اس میں مینچن کر لیں ڈیٹو گہرا اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے آپ ریپلیس کر سکتے ہیں تو یہ آر ایف سی ترٹی نائن ہے یوزر مینول اس بک میں ہوتا ہے آپ اسے ڈیپ سٹڈی کر سکتے ہیں جیسے بھی اگر آپ لیں گے تو اس میں آپ کو یہ ملے گا تو آپ اسے اچھے سے چیک کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں کافی چیزیں اچھی ہیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے لائیو جو ہے نا چلا آکے چیک کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں ایک ٹائپ سی یویس بی کیبل اور ایک ایش ٹی ایم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دو اور چیزیں ہیں ایک ماؤس ہے اور اس کے بعد جو ٹو ان ون کیمرہ ہے یہ میں ابھی نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نکل گیا ٹھیک ہے یہ ٹو ان ون ہے ایک اس میں تھرمل کیمرہ ہے جو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کا زوم وغیرہ یہاں پہ یہ میں نے منشن بھی کر دیا اس کا ٹھیک ہے اور اس کا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا بھی ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ اس کا فوکس رہنا زوم ان اوٹ والا کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس جو ریکارڈنگ کیمرہ ہے یہاں پہ مین اسی کے اندر سارا سسٹم لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پاور کیبل ٹائپ سی اور اس کے بعد دو یو ایس بی اور ایک ایس ٹی ایم ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیسے یوز کرنا ہے آپ نے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ہم موس کو بھی چک کر لیتے ہیں موس جانا یہ وائرلیس موس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم ایک جو اس کی یو ایس بی جو وائرلیس ہوتی ہے وہ ہم کیمرے کے اندر لگائیں گے تک کہ اس کو ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس میں سیل آپ نے لگا لینا نیا ٹھیک ہے ایک ہی سیل ڈالتا ہے اس میں تو ابھی اس کا جو یہ وائرلیس یو ایس بی ہے یہ ہم نے اس میں کیمرے میں لگانی اسے ہم نے چک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اس طریقے سے اس کو یہاں پہ لگا لینا اور ایک آپ نے یو ایس بی فلیس یوز کریں گے جو ریکارڈنگ کے لیے میرے پاس ایک ہے میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ دو پورٹ اس لیے یوز ہوتی اور تیسری پورٹ ٹائپ سی ایش ڈی ایم سوری ایش ڈی ایم ہے یہاں پہ جو ڈسپلی سے کنیکشن تھا کہ آپ اس کی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ دیو یا آپ یہ یوز کر لیں تو بیسٹ ہے تو اس کو اپنی اس طریقے سے سارا سیٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے بہت حسان ہے آپ کو یوز کرنا اس کا بڑی سائنس نہیں تو ابھی ہم اس کو مایکروسکوپ پہ لگا دکھا دیں اس کا میں آپ کو منشن کر دیتا ہوں آپ وہ چیک کر لیجئے تو یہ پہ یہ اپنی سے اپنی کر لینا یہ دیکھیں کافی اچھا لگ رہا تو 4K Ultra ہے اس کا تو یہ ایسے آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ جس طریقے سے ہے اس طرح واپس اس طرح واپس کیمرہ جائے نا یہ ترم لائے ٹھیک ہے یہ پہ ہم اسے گمال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پہ یہ اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تک ترم کیمرہ اس کے بیک سائیڈ میں آئے گا تو ترم کیمرے کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھیں یہ جب آپ نہیں ترم کیمرہ یوز کرنا ہے تب یہ نیچے کرنا ہے ورنہ آپ میکروسکوپ کے نیچے ہیٹ یوز کرتے ہیں تو یہ خراب ہو جائے گا اور سموک کرتے ہیں کیمرہ خراب ہو سکتا تو آپ نے یہ یوز جانا تب کرنا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو ٹھیک ہے ورنہ ادروائز آپ اوپر کر کر جگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں بھی آپ کو نکشن کر کے نا کمپلیٹ تو دکھا دیتا ہوں دوبارہ سے اور اس کی پرائس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا پرائس اس کی میں منشن کر دیتا ہوں پرائس آپ کو دولار میں انڈین روپیز میں اور پاکستانی روپیز میں درم میں 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 منشن کر دی ہے تو یہ 300 350 US ڈالر کا درم 1200 ہے اور آر اس انڈین روپیز 3000 ہے اور پاکستانی روپیز 90 1000 سے 95 1000 تک ہے تو ہم نے اسے آپ نے یہاں پہ جس کرنا اور میکروسکوپ پیچھے بھی جس کر سکتے ہیں لیکن باہر اس کو جس کر نا آپ نے تاکہ اسے جب آپ یوز کریں گے ہیٹ تو اسے اوپر کر لیں تاکہ یہ خراب نہ ہو یہ بات ذہن میں رکھ ٹھیک ہے اسے پرمننٹ یہاں پہ یوز نہیں کرنا بھگی اس کی لکنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح سے یہ بورڈ ہم چیک کریں گے اس میں شاوٹیج وغیرہ چیک کر کر کے بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے لکنگ جو نے میں اس کو ایش ڈی ایم ٹو میں کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو یہ آن ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا کیمرے کا رزل ٹھیک ہے اسے فل زوم وغیرہ کر کے میں آپ دکھا دیتا ہوں کیمرے کا رزل جائنا یہ فور کی الٹرا ہے زبدس رزل آر ہے بہت اچھا ہے رزل اس کا باقی کیمرے میں نے یوز کی ہیں ان کی کوالٹی بھی یہ 4K الٹرا کوالٹی ٹھیک ہے اور یہ بور دیکھیں یہ سارا اس بور کو ہنر پیرنگ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سی پی اس کا ڈیمیج آیا اس کو بھی بنانا یہ اپنے ماؤس یوز کرنا یہ اوپر اس کے فنکشن ہے یہ اپنے 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 بور رکھتا ہوں یہ شار بور چک کر لیتے وہ یہ دیکھیں اس دبل کلک کریں گے تو یہ بڑا نظر آئے گا اس کا سائز ٹھیک ہے چھوٹا آجائیں گے یہاں پہ آپ اس کو ون کلک کرتے جائیں گے یہاں پہ کلر پہ چینج ہو سکتے چلیں میں اس کے بور پہ پاور دیتا ہوں چک کرتے تھرمل سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو اس پہ لانگ بناؤں گا ابھی شارٹ ویڈیو ہے تو باقی ویڈیو اچھی لگے لائک اور سب کریں ہوں یہاں پہ دیکھیں اس نے شو کر آیا یہ شارٹ ایک پیسٹر انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے اسلام ویڈیو ملیں گے